اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس کھڑی گمبت خضرہ کا نظارہ ہوگا کہ فیصلہ نار جہنم کا ہو امت کے لیے اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس کھڑی گمبت خضرہ کا نظارہ ہوگا کہ فیصلہ نار جہنم کا ہو امت کے لیے کہ فیصلہ نار جہنم کا ہو امت کے لیے کہ فیصلہ نار جہنم کا ہو امت کے لیے کہ فیصلہ نار جہنم کا ہو امت کے لیے کھڑی گمبت خضرہ ہوگا کہ فیصلہ نار جہنم کا ہو امت کے لیے بیتے ترے کا آخر دو آلم میں تو بارا ہوگا اس گڑی کا آخری شیر دستارِ فضیلت دستار بندی کا یہ تیسرا دن ہے آج کے جلسے کا وہ شیر حاضر کرتا ہو قرآن پاک کے حوالے سے برائزہ فرمالے میں نے شیر پڑا جہاں دانت دے لیتی آپ نے سر میچے کر کے اس کا ہی سر پڑا کیا بہت شکریہ اللہ کرے یہ شیر پڑھون تو آپ سو جائے حضرت مولانا عبدالباری ساتھ سنیے کیسے سرکار تو وعدم کو گوارا تو باب کہ رب نے قرآن نے یہ ساتھ کیا گئے اے لائے رب نے خورے آئے رب نے خورے آئے میں یہ تار کیا ہے اے لائے رب نے خورے آئے میں یہ تار کیا ہے موسیقی 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 اس کی تاریخ بہت پہلے کی ہے مگر کچھ شیر ایسے ہیں جو حالات کے حساب سے ہمیشہ نئی ریدہ اوڑ لیتے ہیں وہ ہمیشہ ہر زمانے میں نئے ہو جاتے ہیں مظلوم کی آواز آئیے یہ جلسے جلوس کیوں ہوتے ہیں یہ تبلیلی اجتماعات کیوں ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ایک مقصد اٹھاتا ہوں اگر مقصد میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ کی تائید چاہوں گا بطور خاص ملائزہ فرمانے بولیے بھائی ایک بار سے تمام حضرات نعرِ تقبیر نہیں اس طرح سے ایک تقبیر نہیں دی یہ پسینہ سے پسینہ بہر رہا ہے حضرت کا اور آپ حضرات نعرِ تقبیر لگانے کے لئے تیار نہیں نعرِ تقبیر جنابِ دل خیر آبادی جنابِ دل خیر آبادی سرزمینِ الالکوری زندہ آباد زندہ آباد مدرسہ مدنی دام دارالحلوم ماشاءاللہ اب ایک مطلع حاضر کرتا ہوں پہلے آپ کی فرمائش پڑھ دوں پہلے بہرحال دارالحلوم دیوبند پر کبھی میں نے شیر پڑھا تھا اور یہاں رومال کا ذکر ہے ایک رومال کا ذکر ایسا کروں گا ماشاءاللہ جو حضرات پیشے کھڑے ہیں وہ کوئی اچھی جگہ دیکھ کرکے آگے تشریف لے گیا اس لیے میرے بعد انشاءاللہ آج مقرر بہت زیادہ نہیں ہے بہت مقتصر سے مقرر ہیں حضرت توجہ چاہوں گا سنیے گا کہ سے میرے بہت مقرر بہت مقرر بہت نبی کے پاس ہم کو پسند ہے اس پہ تو بنگال کو بول دینا چاہیئے تھا سبحان اللہ پیش کرتا ہوں اس لیے دو تین لوگ کافی ہیں اتنے اس مصرے کے لیے اللہ کرے پورا مجمع داتے دے کہ شہر نبی کے بات شہر نبی کے بات جو ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بات جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بات جو ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بات جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بات جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بات جو ہم کو پسند ہے میں تیوبند کے بات جو ہم کو پسند ہے اور اتنا زدی شائر ہوں جب تک انام لے کر کے کچھ لوگ آئیں گے نہیں تب تک اسی مسئلے کو پلتا رہوں گا نہ میرے بعد مولانا سہراب کو میں تقریب کرنے دوں گا نہ مولانا سیف اللہ خالص ہے کسی کو میں تقریب کرنے نہیں دوں گا بڑا زدی شائر ہوں آئیے بنگال میں زد کرتا ہے دل خیر آبادی آپ کو اکساتا ہے اور اگر آپ نے انام نہیں دیا تو خدا کے قسم یہ میڈیا والوں کو میں زبردستی ادھر ہٹاؤں گا پیش کرتا ہوں مطلعہ مولانا سیار ہو جائیے گا ایک بار ہاتھ بھا کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ اب پیش کرتا ہوں یہ رومال تک کچھ لوگوں کو آنا ہے پیش کرتا ہوں مطلعہ مولانا کہ سہرے نبی کے بار سہرے نبی کے بار سہرے نبی کے بار سہرے نبی کے بار جو ہم کو پتند ہے نارے اللہ حکم نارے نبی نارے 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 نبی جناب ادل خیر عبادی جناب ادل خیر عبادی جناب ادل خیر عبادی لیتے جناب ادل آمان صاحب جنہ نے ہار پہنایا کیا پاہا اللہ اچھا رکھے اللہ خوش رکھے اللہ شاد و آمان رکھے جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے اور مرانا تلواری صاحب یہ شیر دیکھی گا رومال یہاں پہ ہے اور میرا رومال اس رومال کا ذکر کرتا ہوں کہ جس رومال کو دیکھنا بھی سواد ہے بیش کرتا ہوں بطور خاص قائدہ رومال کہ ہم کو قصر دیکھیں کہ رومال آج بھی ہے رکھاتے ہو برد میں رکھاتے ہو برد میں رکھاتے ہو برد میں رومال آج بھی ہے رکھاتے ہو برد میں دیکھئے میڈیا والوں کتنی دکھت آ رہی ہے آپ لوگوں کے تھوڑا سا دو تین لوگوں کی وجہ سے کتنی دکھت آ رہی ہے میں تو بولتا ہوں مدرسے والوں کو میڈیا والوں کو اڑھا کر بھی کنارے کر دیا کی کہ شہر نبی کے بارد ہم کو پسند ہے ہم کو پسند ہے تاغر علوم نام جو دے ہو برد میں روح مال آج بھی ہے رکھاتے ہو برد میں رکھاتے ہو برد میں روح مال آج بھی ہے رکھاتے ہو برد میں موسیقی سرکار کے پسینے کی جسمیں سگلد ہے اب مزاج آپ نے بنا دیا جزاک اللہ مولانا آپ لوگوں کا بے پناہ شکریہ عزا کرتا ہوں کہ آپ نے وہ جو پرچی دے کر کے ماحول کو ساتھگار بنا دیا آپ کا تجربہ بہت بہت